ہائی فرنڈس میں پرندر خاری فرنڈس آج کی ہماری گیم سوگتہ سرکار جی کی ایک ویڈیو ریکویسٹ کی ہے انہوں نے مجھ سے ایک کافی انٹرسٹنگ گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا اور یہ گیم کھیلی گئی تھی 1984 میں اور کھیلنے والے کھیلاری تھے ایمل جوسف ڈائمر اور تھومس ہیلنگ تو فرنڈس آج میں آپ کا بالکل بھی سمیہ نہیں لوں گا اور سیدھا یہاں اس گیم کو شروع کرتا ہوں یہاں گیم کی شروعات کی ایمل جوسف ڈائمر نے دی فور کے ساتھ تو تھومس نے یہاں نائٹ ایف سکس کیا ایف تھری دن دی سکس ای فور تو جی سکس جی فور دن بشپ جی سیون سکوئر پر جی فائیو اور جس طرح سے وائٹ نے یہاں اپنے پون کافی اگریسیولی آگے پلیس کی ہے اس کا مطلب ایک بات کلیر ہے کہ وائٹ یہاں بہت اگریسیول گیم کھیلنے والا ہے نائٹ پر اٹیک ہے فلحال بلیک کے تو یہ نائٹ گیا ڈی سیون سکوئر پر دن ایف فور سی فائیو تو ڈی فائیو اپنے اس ڈی پون کو آگئی پوش کرنا زیادہ ٹھیک سمجھے یہاں بھائٹ اپنے بی فائیو تو سی تری تاکہ یہ بی پون اور زیادہ پوش نہ ہو ای سکس تو ایچ ہو نائٹ بی سکس دن ایچ فائیو ای سکس تو ایچ سکس بشپ پر اٹیک بنا تو یہ بشپ گیا ایف ایٹ سکوئر پر ایف فور پوزیشن بہت زیادہ کرنٹ ہے فلحال یہاں بلیک کیا کرے کیا وہ یہاں اس ای فور پون کو لے اپنے نائٹ سے مان لوگر یہاں بلیک کرتا ہے نائٹ ٹیکس ای فور تو وائٹ کے پاس سی تھی آپشن ہوگی اس سی پون کو آگے پوش کر کے یہاں اس نائٹ کو آگے بڑھائیں مان لوگر ہم یہاں سے اس گیم کو آگے بڑھائیں تو یہاں وائٹ پہلے کرے گا ایف ٹیکس ای سکس ایف ٹیکس ای سکس ہوگا اور اس کے بعد سی فور گیم ایکوالی پہ ہوگی میٹرل ایکشنز کمپلیٹلی ایکوال ہو جائے گا تو فیلال تھومس نے ابھی ای فور پون کو نہیں لیا انہوں نے یہاں پہلے گیا ای ٹیکس دی فائل تو ای فائل نائٹ پر اٹیک بنا اور اس کریمٹ پوزیشن میں اور زیادہ پریشانی میں فیلال یہاں بلیک آ چکا ہے نائٹ ایٹ سکس گوز ٹو دی سیون بیشپ گیا ای سیون سکوئر پر سی فور ایف سکس اور فرینڈز ایف سکس موگ کے بعد یہاں جوسف کیا کر سکتے ہیں نائٹ کو ڈبلپ کر لیں آپ اگر یہاں دیکھیں تو ابھی تک بھی سکسٹنٹ موگ ہو چکا ہے وائٹ نے صرف اور صرف اپنے پون ہی پوش کیے ہیں کوئی بھی میزر پیس مائنر پیس ٹچ بھی نہیں کیا ہے اور یہ میری ایمیجنیشن ہے کہ اگر یہ نائٹ ایف سکوئر پر آزاتا تو بیٹر تھا کیونکہ یہاں سے کریے کہ ہم آگے بڑے تو ایف ٹیکس جی فائیب ہوگا ایف ٹیکس جی فائیب ہوگا اور یہاں اس جی فائیب سکوئر پر تھوڑا پریشر رہے گا وائٹ کا ابھی بھی یہاں ڈائیمر نے اپنے کسی پیس کو ٹچ نہیں کیا انہوں نے یہاں کیا سی ٹیکس بی فائیب ایف ٹیکس جی فائیب اور اب یہ ایف ٹیکس جی فائیب ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جی فائیب سکوئر کافی ویک ہو چکا ہے ویسے تو وہ یہاں فیلال بائٹ کو میری نظر میں اس بی پان کو آگے پش کر دینا چاہیے تھا اور بلیک بہت ہی زیادہ کریمپ پوزیشن تک پہنچ جاتا لیکن یہاں جوسف نے کیا ایف ٹیکس ایف ٹیکس ایف ٹیکس کو آگے پش کر دیا جی ٹیکس ایف ٹیکس ایف کرنے کے بعد اور اس کے بعد اب یہاں وائٹ اپنے کسی ایک پان کو واپس لے سکتا ہے نائٹ ایف ٹری یہاں پہلے وائٹ نے کیا اور اب بلیک کیا کرے نائٹ ایف ٹیکس کوئن پر اٹیک بنائے یہ پوزیشن بھی ٹھیک تھی کوئن ٹیکس جی فائیب یہاں وائٹ ایزیلی کر سکتا تھا اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جیک میٹ کی تریٹ ہوتی لیکن یہاں بلیک اپنے اس روک کو ڈبلپ کر لیتا کھر آئی وہی دیکھتے ہیں جو یہاں اس گیم میں ہوا تھا یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا روک جی ایٹ پہلے اپنے روک کو موک کیا تو بی سکس اور فائنلی جس موک کے بارے میں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا وہی یہاں جوسف نے کیا بیشپ گیا بی سیون سکوئر پر دن نائٹ سی تری نائٹ ایف سکس کوئن پر اٹیک بنا تو فرینڈ سب میرے خیال سے تو یہاں کوئن کو بچا لینا چاہیئے تھا لیکن یہاں جوسف نے کیا نائٹ ٹیکس جی فائنلی اور اپنی کوئن سیکریفائس کرتی ہے نائٹ ٹیکس ایچ فائنلی کون نے اس موکی کو چھوڑے گا لیکن نائٹ ای سکس چیک کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کنگ کوئن پر فوق ہے اور پرابلم ہے کیا میٹر الیکشن سے ایکوال رہ پائے گا کینگ یا ایٹ سکوئر پر نائٹ ٹیکس دی ایٹ اور اب یہاں گیم کس طرح سے آگے پڑی گیا بلیک کیا کسی طرح کا کوئی ایڈوانٹیج لے سکتا ہے شاید بلیک کی کلپولیشنز یہی کہتی ہے انہوں نے یہاں کیا نائٹ جی تھری اور انہوں نے پہلے یہاں اس روپ پر اٹیک بنایا لیکن پرابلم بلیک کے ساتھ بھی ہے کہ اس کے بیشپ پھلحال انڈیفینڈڈ ہے تو نائٹ ٹیکس بی سیون یہاں پہلے جوسف نے کیا تو تھومس نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس ایچ ہون ایسے تو مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی بلیک کے ساتھ یہ نائٹ واپس بڑے ہی آرام سے نکل سکتا ہے اپنے سیف پیسج پر لیکن وائٹ کا یہ نائٹ کس طرح سے نکلے گا یہ نکلنا تھوڑا مشکل ہے بیشپ ایف فور یہاں وائٹ نے کیا لیکن ابھی اس روپ کا ڈیفینس ہے یہاں اس نائٹ کو بچانے کے لیے تو روپ گیا جی سیکس سکوئر پر بلیک نے اپنے روپ کو موو کیا اور اس کے بعد اب کہیں جا کر وائٹ نے کیسل کیا مجھو تو لگی نہیں جاتا کہ وائٹ یہاں کیسل بھی کر سکتا ہے اور اب بلیک یہاں کیا کرے تھومس نائٹ جی تھری کو بھی کنسیڈر کر سکتے تھے لواپس لا سکتے تھے اپنے اس نائٹ کو اور یہاں سے گیم بڑھتی تو بیشپ موو ہو جاتا اور فردر اپنے پیسز دولپ ہو سکتے تھے نائٹ ڈی سیون بلیک کے ساتھ پرابلم ہی یہی ہے کہ اس کے میزر پیسز کہیں بھی اس گیم میں ہے ہی نہیں ابھی تک یہ روپ اور نائٹ تو دولپ ہی نہیں ہوئے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل سکوئر پر ہی رکھیں ہیں یہاں بلیک نے کیا نائٹ ایفٹو روپ پر اٹیک بنا تو رو گیا ایون سکوئر پر اور فرنس یہ روپ کے ایون سکوئر پر آنے کے بعد بیشپ پر تو پریشر بنتا ہے یہاں وائٹ ایک چیک دینے کے ساتھ نہیں ابھی تو رکھ ہے اس کی بیشپ بھی ہے اس کے لئے تو ایک پون مل سکتا تھا وائٹ کو یہاں تو یہاں بلیک نے کیا کنگ ڈی سیون کہ ضرورتی اس موو کی ایسا کرنے کے بعد نائٹ بی فائب فرنسی یہ موو آٹ آف دس ورڈ ہے یہ موو کس کیلکولیشنز کے ساتھ یہاں جوسف نے چلا ہے مان لو اگر یہاں بلیک کرے ایٹ ایکس بی فائب میرے خیال سے چلنا چاہیئے تھا تو اس کے بعد وائٹ جہدہ سے زیادہ کیا میکسیمم فائدہ اٹھا سکتا تھا بیشپ ٹیک سے بی فائب چیک ہوتا ایک چیک آتی تو یہاں کنگ مو ہو جاتا سی ایٹ سکوئر پر اور نائٹ پر اٹیک بند تھا تو رک ٹیک سے جیس ای سیون ہو جاتا ٹھیک ہے نائٹ پر ڈیفینس ہو سکتا تھا اور یہ آپ دیکھی سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا یہاں کلیر کٹ یہ ایچ فائل میں پاسر پاسرز کی پوری چھڑی لگی ہوئی ہے پر پھر بھی شاید اس نائٹ کو لے لینا چاہیئے تھا بلک کو یہاں لیکن یہاں تھومس نے کیا نائٹ ای فور یہ موو فرینڈس تھوڑا جی بھو گریب ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں جوسف نے ایک اور انیکسپیکٹڈ موو چلا انہوں نے یہاں کیا رک ٹیک سی فور آلڑی وہاں نائٹ پون کے اوپر رکھا ہے اور اپنے رکھ سے اب اس نائٹ کو لے لیا ہے بلک کے نائٹ کو لے لیا ہے اور یہاں انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے اس لئے کیا ہے کہ اگر بلک یہاں کرے ایف ٹیک سی فور تو اس کے بعد بیشپ ایچ تھری چیک ہوگا اور اب اس کنگ کے جانے کے لئے صرف اور صرف بچے گا ای ایٹ سکوئر لیکن اس کے بعد نائٹ سی سی سیون چیک ہوگا اور اب کنگ موو ہوگا نائٹ فری میں وائٹ کو مل چکا ہے تو اب بلک یہاں کر رہے بلک نے یہاں کیا رکھ جی ون اوکے بیشپ پر اٹیک بنا تو رکھ ہی ون سے واپس اس بیشپ کا ڈیفینس ہو گیا رکھ ٹیکس ایف ون رکھ ٹیکس ایف ون دن اے ٹیکس بی فائل کلکولیشن وائز ٹھیک ہے یہاں کچھ ایک آتی بھی نہیں ہے رکھ گیا جی ون سکوئر پر اور اس رکھ کے جی ون سکوئر پر جانے کا کیا مطلب میں نکالوں شاید بلک کے جتنے بھی ڈیولپ پیس تھے سب ایک ایک کر ختم ہو چکے ہیں اور یہ دو ڈیولپ پیس جو آرام سے باہر نکل کر آب ہی نہیں سکتے بہت دیر لگی انہیں نکل کر آنے میں تو بلک کرے تو کرے کیا نائٹ اے سکس کر لے وہی تو طریقہ نکالے اپنے کسی ایک پیس کو ڈیولپ کرنے کا کہیں تو راستہ نکلے لیکن اگر یہاں سے گیم آگے بڑے تو روک جی سیون تو وائٹ کا موو آب دیس ہے نائٹ بی فور سکوئر پر جائے گا بی شپ ٹکس نائٹ ٹکس بی شپ ٹکس ای سیون ہو جائے گا نائٹ ٹکس ای سیون ہو جائے گا روک ٹکس ای سیون اور بس سب میرے ساپ سے تو ریزین ہی کرنا بنے گا یہاں ہی اتنے سارے پاسرز کے ساتھ جو ہارڈلی چار یا پانچ موو کے اندر سارے ایک وین بننے کو تیار ہوں گے کنگ سی ایٹ نائٹ پر اٹیک بنا تو نائٹ ٹکس ڈی سکس چیک بی شپ ٹکس ڈی سکس بی شپ ٹکس ڈی سکس نائٹ ڈی سیون سکوئر پر روک گیا جی ایٹ سکوئر پر ایک چیک دینے کے ساتھ ساتھ کنگ بی سیون یا ہم بلیک کو کرنا ہی پڑا روک جی سیون نائٹ پر اٹیک بنا تو کنگ سے اس کا ڈی فینس کیا کنگ کو سی ایٹ سکوئر پر لے جا کر پھر دوبارہ روک ٹکس ایٹ سیون اور جس موو کا مجھے بہت دیر سے انتظار تھا وہی یہاں وائٹ نے کیا ہے تو بلیک نے یہاں کیا روک ٹکس ایف آئی اور فرینڈز کافی دیر کے بعد یہ روک ٹچ ہو پایا ہے تھرٹی ایٹس موو میں جوسف ڈیمر نے اپنے پونس کو اس طرح سے موو کیا کہ بلیک کے پیس آل موسٹ تھرٹی ایٹس موو تک انٹسٹ رہے تھے بی سیون چیک یہ موو تو چلنا ہی چلنا تھا یہاں اس نائٹ کی ڈیفینس کو ڈیفلیکٹ کروا دو اور اوپر سے چیک بھی دو کنگ ٹکس بی سیون تو روک ٹکس ڈی سیون چیک تو کنگ گیا سی ایٹ سکوئر پر اور وہی رہی خیال سے تو بلیک کو یہی ریزائن کر لینا چاہیے تھا کیونکہ وائٹ یہاں سب سے پہلا چیک بھی دے سکتا ہے روک سی سیون چیک ہوگا کنگ بی ایٹ سکوئر پر چلا جائے گا اس کے بعد ایٹ سیون ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں چیک میٹ ہی تھرٹ ہوگی تو اس چیک میٹ سے کس طرح سے بچا جائے گا روک ایون چیک کنگ اٹے گا سی تو سکوئر پر دن روک ایچون یہی طریقہ ہوگا ایچ ایٹ ایک ویلز کوئن ابھی بھی یہاں بلیک کی لائف ہی زی نہیں ہے کوئن پرموٹ ہو سکتی ہے روک ٹیکس ایچ ایٹ لیکن روک ایچ سیون اور یہ دسکورڈ چیک کے بعد بلیک کو یہاں اپنا روک گوانا ہوگا کنگ جائے گا یہ ایٹ سکوئر پر روک ٹیکس ایچ سیون ایچ ایچ چیک میرے تو آگے کیلکولیشن کرنا ہی بیکارہ میرے لئے تو آئیے بھئی دیکھتے ہیں جو ہیں اس گیم میں ہوا تھا یہاں جوسف نے کیا تھا ایچ سیون اور بھئی چیک میٹ کی ثریٹ دی ہی دی تو روک ای ون چیک بلیک نے اسی پلیننگ کے ساتھ کام کیا کنگ گیا سی ایچ ایچ سکوئر پر دن کنگ ٹیکس ڈی سیون ایچ ایٹ ایک ویلز کوئن روک گیا تو کوئی بات نہیں ہے کنگ ٹیکس ڈی سکس دن کنگ ڈی ایٹ چیک کی گیا ہی فائی سکوئر پر دن ڈی سکس اور فرنڈز یہاں اس موو کے بعد تھومس ہیلنگ نے ریزائن کر دیا کچھ بجائب بھی نہیں ہے اس گیم کو اور آگے بڑھانے کی ایک کوئن تو آلرڈی پرموٹ ہو چکی ہے اور دوسری کوئن تو یہ دیر میں تیار ہو جائے گی تو کیا کریں گے اس گیم کو آگے بڑھا کر فرنڈز کمال کی گیم تھی میں یہاں اس ویڈیو کو ہینڈ کرنے سے پہلے سوکتہ سرکار بھائی کا بہت بہت دھنیا واد دینے چاہوں گا جنہوں نے اتنی انٹرسٹنگ گیم ہم سب یہ لوگوں کو بتائی گا مجھے امیدے فرنڈز آپ کو یہ پون موور مین گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس چیز گروہ کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کی کمانٹس کا مجھے بے ہر دن زارے گا تھینکی پر ووچنگ بائی فرم ناؤ